موسیقی نمشکار دوستو میرا نام یوگندرے ایک بار فرصوہ کتاب کا فارمنگ چینل میں اور میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کیسے ہم فاکس نٹ جسے ہندوستان میں مکھانا کے نام سے بھی جانتے ہیں اس کی کھیتی کرتے ہیں اس کے سیٹس آپ دیکھ رہے ہیں کافی بڑے ہیں اور یہ سیٹس بہت زیادہ ایڈبل ہوتے ہیں ان سے وائل بھی نکلتا ہے ڈیلیسیس بھی ہوتے ہیں ان کی بہت ساری سبدیاں بھی بنتی ہیں یہ میکسیمم جو ہے ہماری انڈیا میں پاپلر ہے اور چائنہ میں انڈیا سب سے بڑا پروڈیوسر ہے اس کا اس کی کھیتی کے لیے سب سے زیادہ ہمیں کیا جورت پڑتی ہے اس کی کچھ جڑے ہوتی ہیں اور لیپس ہوتی ہے ان کو پانے میں ڈال دیتے ہیں جگہ جگہ پہ اور ان کی جڑے جمین میں لگ جاتی ہیں پھر وہ جمنے لگتی ہیں اس میں کھرپتوار کو نسٹ کرنے کے لیے یعنی بیٹس کو ختم کرنے کے لیے فرٹیلائش کرسمنٹ کیا جاتا ہے اور پانے کے پیچ کو بھی مینٹین کیا جاتا ہے کچھ ہی مہینوں بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے پورا کا پورا جو کھیت ہے وہ بھر جاتا ہے اس کی گہرائی زیادہ نہیں ہوتی مطر تین سے چار فیٹ کے بیچ ہوتی ہے اور اس کے پتوں کے نیچے بہت بڑا سا فل ہوتا ہے اس فل کے نیچے اندر ہی پائے جاتے ہیں بہت سارے سیٹس فاکس نٹ کے اس کا فول بلکل لوٹس کی طرح ہوتا ہے لیکن وہ لوٹس نہیں ہوتا ہے اور ہم ایک کام اور کرتے ہیں اس میں ہم کیا کرتے ہیں اس کی جو بڑ ہے وہ ینگ ایج میں توڑتے ہیں تاکہ یہ جہدہ پکینا اگر جہدہ پک جاتا ہے تو ہمارے کوئی کام کا نہیں رہتا کھانے کے لیے پھر یہ مکانہ بنانے کے کام آتا ہے تو کچھا توڑتے ہیں اسے ہم اور کچھا توڑنے کے بعد اس کو ہم گھر لے جائیں گے یا فیٹ فیکٹری میں جاتا ہے اور ان سے سیٹس نکالے جاتے ہیں ہم نے آپ کو بتایا تھا انڈیا دنیا کا 90% پروڈکشن انڈیا میں ہوتا ہے جو کہ ہمارے لیے بہت اچھا ہے اور ہماری ایکنومی کے لیے بہت اچھا ہے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں کافی اچھے سیٹس ہیں دیکھنے بھی کافی خوبصورت لگتا ہے اور جتنا خوبصورت ہے اتنا یہ محنت کا کام ہے اس کو نکالنے میں بہت زیادہ محنت لگتی ہے دوستو میں آپ کو بتا دوں اس کے جو پتے ہوتے ہیں اس پر بہت زیادہ نکیلے کانٹے ہوتے ہیں جو آپ کو بہت زیادہ جکم پہنچا سکتے ہیں اسی لیے ان کو نکالنے کے لیے بہت زیادہ سابدھانی برتنی پڑتی ہے اور یہ سیٹس آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیٹس ہی تو ہمارے کام کی چیزیں ان کو چھلا جاتا ہے مسین کی مدد سے نکالتے ہیں کبھی کبھی ہوم پر بھی ہم ہوم میٹ طریقے سے نکالتے ہیں آسانی سے ہاتھوں سے اور پھر ان کو جب ہم نکالتے ہیں تو یہ کھٹا کیا جاتا ہے اور یہ بہت ساری سبجیاں بنانے کے کام آتا ہے دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کر دیں اور چینل کو فالو بھی جرور کر لیں اور سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ویڈیو کو شیئر کریں آگے بھی ہم اور جانکاری لے کر آئیں گے آپ کے لئے اور بہت ساری ویڈیوز کے ساتھ ہم آئیں گے اگلی ویڈیو ہم مکانا کی اوپر لے کر آئیں گے جو انڈیا میں پروڈکشن ہوتا ہے تھینکیو